اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسنار ملک اپنی نیو پرگرام کے ساتھ ناظرین سب سے پہلے آپ کو عیدالعظام مبارک آج ہم بات کریں گے بڑے اہم کیس کے حوالے سے کیس ہے مقصود نشستوں والا ریزرف سیٹ کا کیس آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کو دوزر چوبیس کے الیکشن میں جو ہے وہ پارٹی کا نشان نہیں ملا اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ام این اے سے انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئی ہے سنی اتحاد کونسل نے اپلائی کیا تو الیکشن کمیشن کی یہ انٹرپیٹیشن تھی کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ جو جماعت ہے وہ کنٹسٹڈ پارٹی نہیں ہے ایون کے سربراہ نے بھی الیکشن نہیں لڑا اس وجہ سے آپ کو سیٹیں نہیں مل سکتی ہیں تو یہ جو سیٹیں ہیں جو سیونٹی ایٹھ سیٹیں ہیں مخلف جو سبائی اسمبلی میں اور وفاقی اسمبلی میں یہ مال غنیمت میں جو ہے وہ یہ دوسری جماعتوں کو جائیں گی نون لیگ پیپس پارٹی اور مخلف جی یو آئی ای ایف کو مخلف کو تو اسو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پیشاورائی کورٹ میں چیلنج کیا پیشاورائی کورٹ میں فیصلہ پیٹی ای کے خلاف آیا اس کے بعد ایڈوکیٹ فیصلی کی کو انگیج کیا گیا پیٹی ای کی طرف سے اور معاملہ پھر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا جسس قاضی فیصلہ نے تین رکنی بینچ بنایا تین رکنی بینچ کی سپری جسس منصور علی شاہ کر رہے تھے ان کے ساتھ جسس اتر من اللہ اور جسس محمد علی مظر تھے آئیڈیل بینچ تھا پیٹی ای کے حوالے سے اور اس پینچ میں جو ہے وہ ریماس بھی بڑے ایسے آئے جس سے بضایر لگا کہ یہ جو جو ریزرف سیٹ ہیں یہ پیٹی ای کو ہی ملنے کا امکان ہے یا سنی اتحاد کانسل کو تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی میٹر آف انٹرپیٹیشن ہے تو معاملہ چیف جسس کو بھیجا جائے کہ جی فل کورٹ آ یعنی لرجر بینچ بنایا تو چیف جسس قاضی فیصلہ کے پاس جب معاملہ آیا تو کومیٹی آپ کو پتا ہے کہ کومیٹی میں تین ممبر ہیں جس سے منیب اختر جس سے منصور علی شاہ اور چیف جسس قاضی فیصلہ تو جس سے منیب نے کہا کہ جی سینئر موس پانچ سات کا بینچ ہو تین جو پہلے سن رہے تھے وہ ہوں اور چار سینئر موس ہو جائیں سینئر آگے ججز ہو جائیں آہ می بھی اس سینئر میں سے قاضی فیصلہ صاحب کو ایکسٹروڈی کیا رہے تھے تو یہ پھر سجیشن دی گئی جس سے قاضی فیصلہ کی طرف سے غالباً کہ فل کورٹ بنایا جائے تو فل کورٹ جس سے منصور علی شاہ ان کی بات پر اگری کر کے زیری بات ہے جس سے منصور علی شاہ اگر اگری نہ کرتے تو کہا جاتا کہ جی یہ جو ہے یہ جس سے منیب اور جس سے منصور اکٹے ہو کہ چیپ جسس کو اس بینچ میں نہیں بٹھانا چاہ رہے یہ جو بھی اور دوسرا یہ ہے کہ جج کے لیے بڑا مشکل ہے کہ فل کورٹ کو اب ڈینای کریں تو انہوں نے اگری کر گیا فل کورٹ تیرہ رکنی بنیا ایویلیبل ججز پہ جس سے مسرد علی جو ہیں وہ علیل ہیں وہ بینچ کیسا نہیں تھی اور تیرہ رکنی بینچ اور اب جو ہیں نئے جج بھی تین آگئے ہیں اور جیسے مسرد علی بھی امید ہے کہ سیدھی آپ ہو چکی ہیں تو سب سے اہم چیز ہے کہ یہ ہیرنگ تین دن ہوئی اور کیس ایڈ جنڈ ہوا اب یہ معاملہ اگلے ہفتے ٹک اپ ہونے تو یہ ہے کہ کیا یہ جو تیرہ رکنی بینچ ہے یہی سنے گا یہ کوئی مزید ججز ایڈ ہوں گے فل کورٹ سارے ججز سترہ کے سترہ ہوں گے عموماً جو مخلف وقینوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی یہ پارٹڈ میٹر ہے اس میں تو یہی تیرہ ججز ہوں گے اس میں جج جو ہیں وہ مزید انکلوڈ نہیں ہو سکتے اب دیکھنا ہے کہ حکومت کیا کوئی ترخواست دیتی ہے یا یہی انہی ججز پر اتفاق کرتی ہے عموماً ایک بات ہے کہ باہر ہو چیف جسر قاضی فیصان اور حکومت ہو ان کی لائن لیندھ جو ہے وہ تقریباً چھ مہینے میں ہر معاملے میں ایک پیج پر ہے اور جب یہ ایک پیج جو ہے وہ ایسا ایسا پیج ہے کہ اس جو پیج نے جو ساکر بنصار عمران خان اور جنرل باجوہ کا پیج تھا اسٹیبلشمنٹ اس وقت اور اس وقت خیر باہر ساتھ نہیں تھی وہ پیج اس اس پیج نے اس سے آگے یہ زیادہ مضبوط پیج ہے اور اس میں جو ہے وہ جس طرح سے چیزیں جال رہی ہیں کیونکہ ساکر بنصار صاحب کئی دفعہ نا جس طرح عثمان پتدار کے حوالے کچھ پولیس کی انہیں تھے وہ احسن گجر کے ساتھ مل کے کچھ انتبادلے کیے تھے تو ساکر بنصار نے معاملہ ٹیک اپ کر دیا تھا تو وہ چیزوں کو تھوڑا بہت بیلنس کرنے کی بھی کرتے تھے کوشش یہ وہ لیکن اس بینچ میں اس کورٹ میں بظاہر یہ ہی لگا ہے کہ جو ہے وہ اس حکومت کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے عجیب جسر قاضی فیسر کی ٹینور میں کوئی پریشانی نہیں ہے کچھ بھی اور آگے بھی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کوئی پریشانی نہیں ہے اور یہی پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی ماضی میں ان کے ساتھ جو عدالتیں تھی وہ ساتھ کھیلیں ہر اپ گیم کیسا رہی جو پنامہ سے لے کے بعد تک لیکن اب یہ ہے کہ اب عدالتیں جو ہیں وہ بظاہر یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کا یہ ہے کہ یہ ادھر ہیں خیر عدالتوں میں بھی تبدیلی آگئی آٹھ فر وی کے بات لیکن ان کا یہ کہنا کہ بظاہر یہ ہے کہ عدالتوں کو یہ پرسپشن نہیں بننی چاہیے کہ وہ کوئی جج جو ہے وہ پرو پی ٹی آئی ہے یا انٹی پی ٹی آئی ہے جج جو ہے وہ اس کے سٹن ویوز ہوں اور وہ اکراس دا پورٹ ہوں اگر ایک جج جو ہے وہ سیول لیبرٹیز کے والے سے پہلے دور میں کچھ اور کہتا رہا ہے اور آج اب کچھ اور کہتا رہا ہے تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو کھلا تضاد ہے اور یہی چیزیں چل رہی ہیں اس پہ خیر پورا ایک چیزیں جائیں گی لکھی جائیں گی جب ٹائم آئے گا کہ کہ جی وہ کیا کیا فرق رہا ہے تو خیر جو موضوع ہم بات کر رہے ہیں وہ ریزرف سیٹ کا کر رہے ہیں تو ریزرف سیٹ میں جو ہے وہ یہ فل کورٹ میرا نہیں خیال کہ بنے کیونکہ پارٹ ایڈ میٹر ہے فل کورٹ بنے گا تو مزید مسائل بنیں گے پھر تو یہ ہے کہ پھر حکومت اور جسر قاضی فیصہ ہے اس معاملے میں کیونکہ یہ کومیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو کومیٹی بھی میرا نہیں خیال فل کورٹ میں مزید جائج بٹھایا کہ جی یہ تو پارٹ ایڈ میٹر ہے پھر یہ ہے کہ جی اس کیس کی امیت کیوں ہے ریزرف سیٹ کی یہ کیس اس وجہ سے نہیں اہم ہے کہ یہ ایٹھتر سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو مل جائیں گی تیئیس ایم این ایز کی اور مختلف پروینشل اسمبلی کی اصل مسئلہ اور ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کانسوشن امینڈمنٹ کے لیے جو نمبر جائیں حکومت کو وہ ان ریزرف سیٹ کے بعد پورے ہوتے ہیں اگر یہ ریزرف سیٹ ہو جائے یعنی مل جاتی ہیں حکومت کو تو ان کو کانسوشن امینڈمنٹ جو وہ یہ کر سکتے ہیں اور کانسوشن امینڈمنٹ جس طرح کی ہونے جا رہی ہیں خاص کر ردیہ کے حوالے سے اور پہلے یہ تھا کہ چیف جیسٹس کے ٹینور کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے تین سال کے لیے جی جو وہ ٹرم کر دی جائے چیف جیسٹس کی لیکن چیسٹس قاضی فیصہ نے جب ریزرف سیٹ کا یہ سسپنڈ ہوئے ججمنٹ پشاور رائی کورٹ کا اور ان کی ممبرشپ سسپنڈ ہوئی اس سے پہلے یا پتہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اٹانی جنرل یا مخلف لوگوں سے بات کر کے کنوے کیا کہ میں نے کوئی ایکسٹینشن نہیں لی میں کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گو کہ میرا خلاق جس سے قاضی فیصہ سے زیادہ اب وہ لوگ دوسری سائیڈ کیونکہ حکومت کی خواہش ہوگی کہ وہ ایکسٹینشن لیں کیونکہ حکومت کچھ اتنا جو ہے وہ سپورٹ قاضی فیصہ صاحب کر رہے ہیں اتنا کوئی نہیں کر سکتا جس سے منصور علی شاہ یا کوئی اور جج ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی کرسی پہ جب انسان آئے کوئی جج آئے تو وہ بعد میں تبدیلی آتی ہے کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ ہے کہ وہ کوشش تو عموماً یہ ججز وہ ہیں یہ اپنے ایمیج کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ ایمیج ہمارا جو ہے وہ کسی طرح بھی کوئی خراب نہ ہو پبلک میں یہ پرسپشن نہ جائے کہ ہم کوئی انٹی پی ٹی آئی ہیں یا پرو پی ٹی آئی ہیں یا انٹی نون ہے یا پرو نون ہے یا پرو اسٹیبلشمنٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ تو یہ ججز اپنے ایمیج کے لیے بڑے کانشنس ہوتے ہیں تو یہ بڑا آسان ہے مشکل ہے کہ جی اس طرح معاملات جو ہے وہ منصور الشاہ صاحب کے دور میں ہوں تو پھر یہ ہے کہ قاضی فائصد صاحب کی کنٹینوٹی جو ہے وہ حکومت کے لیے سسٹم کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سسٹم نے چلنا ہے تو قائص صاحب پہلے ایکسنشن لیں تو اب یہ ہے کہ یہ جو قائص صاحب بھرک اپ جو جو آند ریکارڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ قائص صاحب نے کنوے کر دیا کہ میں نے نہیں لینی ایکسنشن یہ بڑی کلیر ہے اب جو کہ جی ان کے دل میں گیا دل کا حال تو انسان نہیں بتا سکتا نہ کوئی یعنی یہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ جی وہ ان کے دل میں کیا ہے لیکن ایک بات جو حقیقہ جو آند ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی میں نے نہیں لینی ایکسنشن چاہے وہ جس طرح بھی ہو اچھا حکومتی ایک عددار سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کے جو ججز سے بات ہوئی ہے تو اب ہم چیف جسٹس کا ٹینور نہیں بڑھا رہے ہم ہر ججز کی دو دو سال مدت ملازمت بڑھا رہے ہیں ہائی کورڈ کی بھی اور سپریم کورڈ کی تو سپریم کورڈ کی پینسٹھ سے سٹھ ہو جائے گی اور ہائی کورڈ کے ججز کی بات سٹھ سے چونسٹھ ہو جائے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پینشنی بجٹ زیادہ ہوتا ہے اور پینشنی بجٹ کو کم کرنے کے لیے یہ چیزیں ہو رہے ہیں اب یہ ہے کہ کیا یہ جو تیرہ ججز ہیں یہ ریزرب سیٹ حکومت کی اپارٹیز کو دیتے ہیں تو کیا ان کو پہلے یہ اپنے آپ کو کلیر نہیں کرنا چاہیے کہ جی کوئی extension ہوگی کوئی constitution amendment ہوگی تو ہم اس کا فائدہ نہیں لیں گے کیونکہ یہ ججز کا conflict of interest نہیں آتا کہ جی یہ ججز کو جو ابھی recent proposal تھی حکومت کی وہ یہ تھی کہ سارے ججز کو دو دو سال دیتی ہیں اگر دو دو سال دینے ہیں اور یہ پھر حکومت کے لوگوں کو ہی دیتے ہیں کہ تاکہ یہ دو سال تو یہ conflict of interest نہیں ہے کیا ان ججز کو بینچ پہ یہ کہنا نہیں چاہیے کہ جی ہم extension اگر کوئی دے بھی صحیح تو ہمیں ہم نہیں لیں گے اس دفعہ نہیں لیں گے یا کوئی اس طرح کی بات کریں تو پھر بات بنتی ہے تو یہ constitution amendment کے لیے reserve seat کا ہونا بڑا ضروری ہے یہ constitution amendment اور بھی اس میں بہت سے معاملات ہیں constitution package ججز کی rotation کی بات بھی delegation ہو رہی ہے کہ جی جساں انڈیا میں ہے کہ مختلف high court ایک high court کا ججز دوسرے high court میں جاتا ہے high court without consent کیونکہ سفریم پاکستان میں جو آئین میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جج کی consent سے آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کی high court میں بھی سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب اگر یہ consent ختم ہو جائے گی تو پھر یہ اسلامباد ایکول والا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا کہ اگر اسلامباد ایکول کے ججز بلوچستان میں کراچی میں کے پی میں بیٹھیں گے اور وہاں کے ججز یہاں آ جائیں گے تو پھر تو مسئلہ ہی حال ہو جائے گا تو خیر یہ reserve seat کا جو معاملہ ہے اس کی امیت بہت زیادہ ہے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ امیت ہے اور اس کی وجہ کانسویشن amendment کا ہونا کہ کیا کانسویشن amendment ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی اور اس کے علاوہ بھی اور کئی packages ہیں تو اس میں یہ اگر یہ کانسویشن یہ سیٹیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو ملتی ہیں پھر بغیر یہ لگ رہا ہے کہ establishment اور مختصر حلقے بھی ان سے بات کریں انگیج کریں اور اگر نہیں ملتی تو پھر یہ ہے کہ ادریہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس موڑ میں نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی معاملے میں بھی ان کو جو ہے وہ کوئی بڑا ریلیف دے وہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لیگر سٹریٹیجی میں فلاس ہے پی ٹی آئی کے لیکن جو اصل اس مین وجہ ہے اس فیصلے کی reserve seat کا وہ تیرہ جنوری کا فیصل ہے کادی فائیسہ صاحب کا جس کی وجہ سے یہ ادھا کہ جی جو پی ٹی آئی کے جو انٹرپارڈی الیکشن ہے وہ الیگل ہیں اور اس کے بنیاد پر ان کو سیٹفیکیٹ نہیں ملا اور وہ جو وہ نہیں لے سکے بلہ جو ان کا سیمپل ہے اب جس صدقادی فائیسہ نے بڑی ایک عجیب بات کی انہوں نے ہیرنگ میں انہوں نے کہا جی کس نے ان کو منع کیا تھا یہ انڈویجیلی سارے اپلائی کر دیتے بلے کے لیے اور ان کو سب کو بلہ مل جاتا حالانکہ جو حالات تھے گراؤنڈ ایلٹی تھے وہ میرا خالقے دیکھنی چاہیے اسی وجہ سے حسن رزوی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جی ایک بلے باز بھی آیا تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا تو یہ جو ہے وہ بلے باز جو یہ کہنا کہ جی یہ بلہ لے سکتے تھے اور یہ انہوں نے اپلائی نہیں کیا حالات دیکھنے تھے کہ اس وقت کیا حالات تھے کس طرح کے ٹف ٹائم مل رہا تھا حکومت کو یہ اور پھر اگر یہ معاملہ تھا تو انٹرپیٹیشن جیس سے قادی فائیسہ خود کر دیتے کہ جی میرے فیصلے کہ یہ غلط انٹرپیٹ ہو رہی ہے کیونکہ جمہوریت جو ہے یہ مین فیچر ہے آئین میں ملک میں آئین کا فیچر ہے اگر جمہوریت افیکٹ ہو رہی ہے اور آپ کی ججمنٹ سمجھ نہیں آ رہی ہے الیکشن کمیشن کو یا کسی کو آپ خود کنوے کر دیں یا کسی طرح بھی کر دیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت نہیں بچے گی تو پھر ججز اور یہ کانسوشن کا یہ سب چیزوں کا فائدہ کیا ہے تو کانسوشن کو بچانے کے لیے جسٹس قاضی فیصل نے اوت بھی لیا ہوا ہے تو پروٹیکٹن پرزیرر دھا کانسوشن تو اگر یہ تھا کہ جی انہوں نے اپلائی نہیں کیا یا ہم نے کہاں لکھا تھا کہ جی یہ ریزرف سیٹ ان کو نہیں ملنے تو یہ خود کر دیتے کوئی کہ کون سا اس میں مسئلہ تھا کیونکہ بات یہ ہے کہ جمہوریت کو بچانا ہے اصل چیز ہے اب یہ ہے کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں دوزارہ اٹھارہ حد تک کم از کم یہ معاملہ نہیں تھا سندھ اور کراچی میں ہو بلوشتان میں ہوگا ہے اس معاملہ لیکن پنجاب میں اس کے سمکی صورتحال نہیں تھی اور پی ڈی آئی کے تو دس سے زیادہ امینے ایسکرین ڈیٹ دوچھتے وہ نون لکھ سے ہرے ہزار ہزار ووڈ یا اس سے کم ووڈوں سے تو یہ ایسی بات نہیں ہے اب تو یہ ہے کہ ری کاؤنٹنگ میں چالیس ہزار دیس ہزار والا بندہ بھی دوبارہ جیس رہا ہے تو یہ ایک عسرہ کی صورتحال نہیں تھی ہوگی ریکنگ اس وقت بھی ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیا اسی طرح اس وقت ساکر بن سار تھے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں اب جسد قاضی فیصہ میں ہیں اس وقت جب دوزار چوبیس کا الیکشن ہوا تو کم از کم فرق توانا چاہیے تھا اگر جسد قاضی فیصہ کے دور میں بھی وہی ہوا جو ساکر بن سار صاحب کے دور میں ہوا یا زیادہ ہو گیا وہ وہاں نواز شریف کو الیکشن سے پہلے جیل بیجا گیا یہاں عمران خان کو سزائیں دی گئی وہاں جو ہے وہ نون لیگ زیرہ تاب تھی یہاں پیٹ گئی تھی تو فرق ساکر بن سار اور کائی صاحب میں کوئی بتا دیں ماضی غلطیاں دونے نے چالی چالی سال کی ہیں یہ معاملہ تو اسی طریقہ ہے تو یہ ایک چیز ہے کہ وہ خیر وہ خود ہی اس معاملے کو کریں گے تو یہ جو کانسٹویشن امینڈمنٹ ہے اس وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے اس میں جو بھی ہوگا اس کا پارٹکس پر بڑا افیکٹ ہوگا جو بھی فیصلہ ہوگا اب جو صورتحال ہے وہ کیا ہے تیرہ جیل اکر آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جس سے قاضی فیصہ اور جس سے جمال کا تو یہ فنٹ او ویو ہے کہ یہ جو وارڈ ہے یہ پیٹی اے کو لوگوں نے دیا ہے یہ جو آہ ریزرڈ سیٹ ہیں یہ پیٹی اے کو ملنی چاہیے تھی اب کیا وہ ملنی چاہیے تھی اس حد تک تو وہ کہہ رہے ہیں تو کیا اب وہ ملیں گی یا نہیں یہ ٹیکنیکلی وہ غلط کر گئے تو ان کو نہیں ملیں گی یہ ایسا سوال ہے تو اس وقت جو ہے تیرہ ججز ہیں اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کون کانسیوشنل لینڈ سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے کوئی کون کیسے دیکھ رہا ہے جو جس سے منیب اختر ہیں وہ انڈریکٹلی الیکشن کمیشن پہ سوالات اٹھا رہے ہیں جس پہ قائد صاحب بھی تیرہ جنوری کے آرڈر کو ایکسپرین کرنا پڑ رہا ہے ان کو بار بار تو جس سے منیب اور جس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے عائشہ ملک اور جس سے شاید وعید وہ تو اس معاملے میں کریں گے کہ جی یہ سیٹیں جو ہیں کہ ریزارف سیٹ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کو ملیں گی جس سے صدر ملالہ اس معاملے میں بڑے کلیر ہیں جس سے منصور علی شاہ کے بھی رماض صاحب کے سامنے تھے جس سے یا یا حریدی کی کوئی معلوم نہیں کہ وہ کس طرف جائیں گے کسی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ریزارف سیٹ بلکل ہی کہیں کہ جی کوئی بھی کسی کوئی نہ دیں کانسویشن امنٹمنٹ کریں لیکن ان کی ڈیفرنٹ ہی اپینین ہوتی ہے اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں تو تیرہ میں سے جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو جس سے کازی فیسا کی جو اپینین ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر وہ سمجھ دیں کہ جی یہ پی ٹی آئی کو ملنی ہے مل جائیں تو پھر تو یونینیمز ریسین آئے گا آئیڈیالی تو یہ ہونا چاہیے ہوگا اگر یونینیمز ریسین آئے گا سپریم فورٹ میں کسی آدھ چاہے وہ نہیں ملنی چاہیے پی ٹی آئی کو سنی ادیاد کا امسل کو چاہے ملنی چاہیے اگر یونینیمز آیا تو اس کا کریٹ تو جس سے کازی فیسا کو جائے گا there is no doubt کیونکہ اگر وہ کورٹ کو اکٹھ کر لیتے ہیں کسی معاملے میں تو یہ بڑی بات ہے ان کی میرا خیال ہے کہ ریڈر ان کو جائے گا لیکن اگر یہ ہے کہ divided court ہے تو صورتحال جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ پانچ ججز اگر وہ clear ہیں کہ جی کاؤسوین لینز سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جہاں وہ جیسے یعی افریدی ہیں وہ بھی وہ different point of view میں بھی دونوں سے اٹکے لے لیں دوسری طرف جو ہے وہ جیسے کازی فیسا کے ساتھ جو کچھ ججز ہیں میرا خیال ہے وہ ان کو سپورٹ کریں گے ان کے point of view کو سپورٹ کریں گے اگر وہ سمجھ جائے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نہیں ملنی تو بظایر یہ لگ رہا ہے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ ان کے ساتھ جائیں گے ایک ہوتا ہے معاملہ trust کی بات بھی ہوتی ہے کہ جی ان کو زیادہ سمجھا ہے تو اس وجہ سے بھی تو اصل جو بظایر لگ رہا ہے وہ دو ووٹ اگر divided opinion ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے سنی اتحاد کو نہیں ملنی چاہیے اور دوسرے ایک موقع فاتہ ہے کہ نہیں ملنی چاہیے ایک دیسرا بھی ہو سکتا ہے کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے تو اگر یہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کانسل کو نہیں ملتی تو اس میں بظایر یہ لگ رہا ہے کہ جو opinion divide اگر ہوتی ہے تو دو ججز بہت important ہیں جیسے جسس محمد علی مذر اور جسس حسن رزوی دونوں سمدھی ان کا ووٹ بہت decisive ہوگا اگر divided opinion ہے سپریم پورٹ میں ریزاب سیٹ وہ جس طرف جائیں گے اس طرف ہی معاملہ جائے گا کائی صاحب کو advantages میں کوئی شک نہیں ہے پانچ اگر ان کے ساتھ چار ججز ہیں وہ خود پانچویں اور دو اور انہیں چاہیے تو وہ ساتھ چھے سے جو ہے وہ reserve سیٹ ان کی opinion ہو سکتی ہے لیکن اب بیچ میں بڑی break آئی ہے maybe ججز نے پڑا ہو اپنے changes کر دیا ہوں views کر دیا ہوں change تو کائی صاحب جہاں اس معاملے کو کس طرف دیکھتے ہیں ideally تو جیسے میں نے بتایا unanimous ہونا چاہیے لیکن chances یہ بھی لگ رہا کہ نہیں ہیں تو much more depend کے اب محمد علی مضر اور حسن رزوی صاحب کیا وہ جیسے منصور علی شاہ کی opinion کونٹورز کرتے ہیں یہ قاضی فعیصہ صاحب کی کریں گے پہلے divide تھی پرو پی ٹی آئی یا ہمخیال ججز اور دوسری طرف تھے قاضی فعیصہ اور ان کے ساتھ جن کو آئین پسند ججز کہتے ہیں اب تقسیم ہو گئی ہے اب یہ ہے کہ جو قاضی فعیصہ کے ساتھ ججز تھے وہاں تقسیم ہے جو دوسری طرف ججز ہیں وہ کھڑے ہیں کیونکہ دو ان کے گھر چلے گئے ہیں جو لیسن بھی مزہ نکوی بھی لیکن دو تین جو ہیں وہ ہیں آل ایڈی آہ تین اور تو دیکھنا ہے کہ کس طرف جو جیسے میں نے بتایا کہ یہ دو ججز جسس حسن رزوی حسن علی حسن رزوی اور جسس محمد علی مضر یہ جدر جائیں گے آہ میجیلٹی پھر ان کے پاس ہوگی آہ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اگر divide ہو جاتے ہیں تقسیم فیلال ٹینٹیٹیو اپینین ہے کس طرف جو ہے وہ میبی جیسے میں نے بتایا کہ اس بریک میں جو یہ کیونکہ دو تین ہفتے کیس نہیں سنا گیا تو میبی اس سے ججز نے پڑا ہو ہر ایک کسی کسی کا منٹ چینج کیا ہوگا لیکن جو ایک بار میں بات ہوتی ہے وہ یہ یہ کہ پانچ پانچ اگر ایک طرف ہو جیسے یا یا افریدی بلکل ڈیفرنٹ ہو تو پھر دو جائیں ہیں حسن رزوی اور معاملہ مظہر وہ جہتر جائیں گے ان کی مجارٹی ہوگی آہ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے معاملہ آہ جو ہے وہ یہ بڑا اہم کیس ہے آہ اس میں جو ہے وہ مخدوم علی خان صاحب جو ہے وہ ریزرف سیٹ جو ان کو ملی ہیں اور بعد میں لے لی گئی سسپینڈ ہو گئے آرڈر ان کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں اٹانی جنرل منصور امان بھی ہیں آہ پھر جو ہے وہ آہ فیصل کی آرگو کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کانسل کا کیس تو دیکھتے ہیں کہ اب قادی فیصل صاحب جو ہے وہ یہ بات تو تھا کہ جی سنی اتحاد کانسل کو کیوں ملیں جیسے جمال کا یہ تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے تھے تو کیا یہ اس وقت ملنی چاہیے تھیں یا اب بھی ملنی چاہیے یہ اصل معاملہ ہے تو اس حد تک تو یہ ہے کہ جی یہ منڈیٹ پی ٹی آئی کا ہے تو پی ٹی آئی کو اب دیکھتے ہیں کہ قادی فیضہ صاحب اس معاملے کو کس طرف لے کے جاتے ہیں اہم جو ہیرنگ ہوگی دو دن کی ہیرنگ ہے صبح ساڑھے نو بج شروع ہو جائے گی اور دو دنوں میں یہ معاملہ کنکروڈ کرانا ہے یہی چیز جیسے قادی فیضہ کہتا کہ ہم کنکروڈ کرتے ہیں پھر کانسیشن امیڈمنٹ کے چانسل بنیں گے کہ کیا کنسیشن امیڈمنٹ آئے گی انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی امیڈمنٹ میں حضور ہوں گے اللہ حافظ